اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اینے اکتر اور پی پی چھالے سے انتخابی میدان میں اتریں گی ریٹرنگ آفسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ قلعہ دم قرار دیا گیا ایپلی ٹیبنل لاہور ہائی کورٹ نے ریحانہ ڈار کی اپیل منظور کر لی آر اونے اینے اکتر اور پی پی چھالے سے ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے اسی حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانے گا آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں کہ اسمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل چکی ہے مزید جانتے ہیں سلمان عوان سے سلمان کی اپ ڈیٹس ہیں آج بلکل ریٹرنگ آفسران کے فیصلوں کے خلاف ایپلی ٹیرمینل میں سمالہ جاری ہے اور اینے اکتر سے ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کی اپریل پر سمالت ہوئی ہے اور ریحانہ ڈار کو اینے اکتر سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی دیا جبکہ دوسری جنب اینے ایک سو بتیس میں سابق وزیراعظم شباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف اپیل پر دائر کی رکھی تھی عدالت نے اپلی ٹیرمینل نے رسال حسن سید نے اپیل کو خارج کر دیا ہے اور شباز شریف کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اینے ایک سو بتیس میں جبکہ دوسری جانب پی ٹی اے کے امیدوار جمیل اورف گھڑ خان ان کے کاغذہ نامزدگی ایک سو بارہ اینے ایک سو بارہ سے منظور کر لیے گئے ہیں جبکہ ابھی بہت سے کیسیز ایسے ہیں جس پر ابھی فیصلے ہونے باقی ہیں دوسری جانبی مونسلہی پرویزلہی کیسٹا الہی کی اپیلوں پر سمالت کا سنسلہ بھی جاری ہے دلائل عدالت میں دیے جا رہے ہیں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشید اور سابق چیئرمنٹ پی ٹی اے کی ابھی اپیلوں پر سمالت ہونا باقی ہے اپیلوں پر سمالت جو ہے وہ کل تک جو ہے اس پر فیصلے سنائے جائیں گے دس چنوری تو جو ہے وہ آخری طریقہ ہے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں پر جو ہے اپلی ٹرمینل کی اپیلوں پر سمالت کا سنسلہ جاری ہے کل جو ہے وہ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں پر جو فیصلے سنائے جائیں گے وہ کل آخری روزہ دس چنوری کو جو ہے اس پر فیصلے سنائے جائیں گے